بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ ازیر ہوں ناظرکام دن با دن معاملات گھمپیر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اب گیم جو ہے وہ حکومت کے ہاتھ سے نکل چکی ہے یعنی کہ پاکستان کی طاقت پر حلقے پاکستان کی طاقت پر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے مکمل طور پر اس گیم کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اس حوالے سے جناب کچھ بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور آج اسلامباد میں ایک غیر معمولی اجلاس بھی ہوا اور یہ پرائیم میشٹر آفس میں اجلاس ہوتا ہے تو اس حد کی اندر جو سب سے بڑی خبر آج نکل کر سامنے آئی ہے کہ جنرل آسی مونیر نے وزیراعظم ہاؤس کا کنٹرول سنبھال لیا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے حقیقت کیا ہے اور خصوصی سیل قائم کر دیا گیا ہے مارشل اللہ کا اعلان انتخابات نہیں ہوں گے اس حوالے سے بڑی امپورٹن ڈیٹیلز ہیں وہ میرے آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ آج اسلامباد میں ہونے والے اجلاس کے بعد معاملہ جو ہے وہ بڑا گمبیر ہوتا چلا جا رہا ہے حالات آؤٹ اوف کنٹرول ہو چکے ہیں اس حوالے سے اندرونی کہانی انسائیڈ نیوز ہے وہ میرے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور دوسری خبر پر ہم بات کریں گے کہ عمران خان کی گرفتاری کا منصوبہ جی اچکو کے سامنے دھرنا کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اب جی اچکو کے سامنے دھرنا کون کرنے جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے حقیقت کیا ہے اس حوالے سے بھی امپورٹن ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور تیسری خبر پر جناب آج ہم نے بات کرنی ہے کہ چیف جسس پاکستان عمر عطا بندیال کی دو اہم ترین شخصیات سے ملاقات اور اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ گیم اچانک سے تبدیل ہوتی ہے وہ ملاقات کس کس سے کی گئی ہے اور دو شخصیات کون سی آج جناب چیف جسس سے ملتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس ملاقات میں کیا تیب پایا ہے اور عمران خان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے اس حوالے سے بھی اہم ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بھل آئیکن کو دبا دیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹ ساتھی خدمت پر وقت پیش ہوتی رہیں ندرکان جہاں پر ایک جانب تو پاکستان ڈی فولٹ ہونے کے خطے پر موجود ہے جس کے لیے اسٹیبلشمنٹ بھی تگو دو کر رہی ہے کہ جناب پاکستان ڈی فولٹ نہ ہو اور پھر حکومت جو ہے اس نے اس کے اندر اپنا حصہ بھی ادا کیا اسٹیبلشمنٹ بھی برابر کی شریک ہے اس نے بھی پاکستان کے اوپر شبکن مارا لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ تو ایک جانی بین لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ بتدریج پیپلز پارٹی بدستور جو قومی خزانہ ہے اس کے اوپر ڈاکہ مارتی ہو نظر آ رہی ہے سندھ حکومت نے جناب وفاق سے سلام متاثرین کے لیے پچیس ارد مقتص کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے وزرالہ سندھ مراد علی شاہ نے وزرازم سے ملاقات میں مطالبہ کیا کہ عالمی مداز سے بھی صلاح متاثرین کے لیے رقم مقتص کی جائے تو جناب یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے کے بجٹ جہاں پر ایک جانب تو غریب جناب پیس رہا ہے غریب پور علیف نہیں دیا گیا آج پاکستان میں مہنگائی اسمان سے باتیں کر رہی ہے تو وہیں پر پچیس ارپیس صلاحات جزدکان کے نام پر کھانے کے لیے سندھ حکومت جو ہے وہ ڈاکہ ڈال رہی ہے اور اسی وجہ سے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل 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 کے جو ہیں وہ آپسی معاملات خراب ہوتے ہیں اب یہ معاملات بڑھتے بڑھتے جو ہیں وہ بڑے گھمبیر ہو چکے ہیں لیکن جناب یہ سارا معاملہ آپ سب کے سامنے ہے کہ یہ سارا یہ چیزیں جو ہیں وقیشتانیں بجا رہی ہیں کہ وزر خدانہ ہیں جناب عساق دار صاحب انہوں نے آئی ایم ایف کرس مہاہدے کی بحالی کے لیے برطانوی ہائش کمیشنر سے تاون کی درخواست کرتے ہیں جناب آئی ایم ایف ہمارے ساتھ پر مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے آئی ایم ایف ہمیں قس دینے کو تیار نہیں ہے اب جناب برطانوی سامراج کے سامنے جھکنے سے جھکا جا رہا ہے ان کے انگرے سجدے کیے جا رہے ہیں کہ جناب آپ بھی ہمارا کوئی مہاہدہ کروا دیں اور اس حاق دار وہ حاق دار جو باتیں کرتا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کو سا ڈیل کریں نہ کریں ہماری مرسی آئی ایم ایف کون ہوتا ہے آج وہی حاق دار جو ہے وہ آئی ایم ایف کے سامنے بھیگ بھی مانگ رہا ہے نہ صرف آئی ایم ایف کے سامنے بلکہ برطانوی ہائش کمیشنر جو ہیں ان سے ایک برچور ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں انہوں نے برطانوی ہائش کمیشنر سے مدد کی اپیل کی ہے اور پاکستان کی مجدد صورتحال سے اگاہ کیا ہے یعنی کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ معایدہ نہیں ہوتا تو پاکستان ڈی فالٹ کر جائے گا اور اس حاق دار آلریڈی بتا چکے ہیں کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پاکستان کی صورتحال پیارے سری لنکا جیسی بنے اور پھر جا کر پاکستان جو ہے ان کی جناب امداد کی جائے تو اسمین کے پلان بھی یہ ہے آئی ایم ایف کا کہ کچھ ہمارے جو اہم ترین ایسٹس ہیں ان کو گرمی رکھوایا چاہے یہ یہاں پر پاکستان کی سیکیورٹی بریش کا مسئلہ بھی ہے اور پاکستان کو یہاں پر دیکھ کر چلنے کی ضرورت ہے اب جناب یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ امران خان صاحب جو ہیں ان کو مائنس کرنے کا افتیان تیزی سے جاری ہے کل بھی امران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے آرمیو چیف ہیں وہ میرے سے ملاقات کرنے کا اتیار نہیں ہے میرے سے مذاکرات کرنے کا اتیار نہیں ہے کیونکہ وہ مائنس امران خان کی پالیسی پر چل رہے ہیں کہ جہاں پر ایک جانب ملک بھی فالٹ ہوتا ہے ہوتا ہو تو ہو جائے لیکن امران خان کو حضرت پاکستان کی ساسے سے مائنس کرنا ہے تو امران خان مائنس پلین جو ہے وہ بری طرح سے ناکام ہو گیا فوجی عدالتوں کے ذریعے امران خان صاحب کو بلیک میل کیا جا رہا تھا اور قومی اسمبلی سے جناب یہ بل بھی پاس ہو جاتا ہے قرادات منظور کی جاتی ہے اور پھر جنرل آسی منی شہباشت صاحب سے ملتے ہیں کور کمانڈر اجراس کا اعلان نیا فارمیشن کمانڈرز ہوتی ہے دو سو جنرل اکٹھے بیٹھتے ہیں اور اس میں یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ امران خان کے اوپر آرمی ایکٹ لگایا جائے گا اور ملٹری عدالتوں کے ذریعے امران خان صاحب کو پھانسی کی سزا سنکسار کرنا عمر کے سزا اس حوالے سے جو ہے وہ غور افیقر جاری تھی اور جناب پھر فارس کا یہ فیصہ ہے کہ امران خان صاحب کو ہر صورت ملٹری ایکٹ جو ہے وہ لگایا جائے اب یہ معاملہ جا چکا ہے سپریم کورٹ کی اندر ثابت شیف جسس نے بھی اس حوالے سے جناب یہ درخواست دائر کر دی ہے کہ سیویلینز کے اوپر ملٹری ایکٹ کا اطلاق نہیں ہو سکتا اب پھر اتداد احسن صاحبی پٹیشن دائر کر دی ہے اور ان کے وکیلیں لطیق خوصہ صاحب اب یہاں پر سپریم کورٹ جو ہے اس نے ڈائرنگ نمبر بھی لگا دیا ہے یہ کہ یہ سماعت کے لئے مقرر ہو چکا ہے لیکن دیکھنا چیز ہوگا کہ سماعت کب شروع ہوتی ہے اوپن ہیرنگ ہے اب یہ چیزیں جو ہیں وہ سمٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور عمران خان کی یہ پہلی کامیابی ہے کہ ملٹری کورٹ جو ہیں ان کا اطلاق سیویلینز کے اوپر نہیں ہوتا اور یہ کیسز جو ہیں وہ جناب سپریم کورٹ کے اندر چلیں گے اور ملٹری کعادت جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ غور فکر کرے تو عمران خان صاحب اپنے موقع کے اوپر ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ انڈر پریشن جاتی چلی جا رہی ہے جاتی چلی جا رہی ہے کیونکہ جو جو پلانز عمران خان صاحب کے خلاف پیار کیے گئے تو ان کی پارٹی کو توڑا گیا نو مائی کا بنیاد بنا کر پارٹی توڑ کر عمران خان کو آسولیٹ کیا گیا عمران خان نہیں ٹوٹے اور آخری پلان کا تھا ملٹری جو کورٹس ہیں ان کے اندر عمران خان صاحب کو لائے چاہے اب وہ پلان جو ہے اس کے پر پانی پھٹا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن دوسری طرف جو ہے وہ پی ایم ایلین اور پاکستان پی پلز پارٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کے حام میں سامنے ہے مریم نواز لیول پلنگ فیلڈ کی باتیں کر رہی ہے کہ مجھے جناب لیول پلنگ فیلڈ دی جائے اور لیول پلنگ فیلڈ کیا ہے وہ سب کچھ آت کے سامنے ہے کہ نواز شیف صاحب کو پاکستان کا وزرازم بنایا جائے اب پیپلز پارٹی نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے یہی جناب مطالبات کرنے کا شروع کر دیا کہ جناب ہمیں بھی لیول پلنگ فیلڈ دی جائے اب ان کی لیول پلنگ فیلڈ یہ ہے کہ پنجاب تک رسائی دی جائے پنجاب حکومت کا ان کو حصہ بنایا جائے یعنی کہ پورے ملک کا ٹھیکا پیپلز پارٹی کو دیا جائے پی ای ملن کو دیا جائے یہی ملک کے جناب ٹھیکے دار ہیں اسٹیبلشمنٹ ٹھیکے دار ہیں میں آلریڈی آپ کو کہتا ہوں کہ یہ پاکستان آپ کا نہیں ہے میرا نہیں ہے یہ پاکستان ہے یہ پاکستان ہے جناب یہ پاپٹی ڈیلرز کا جن کو ہم پاپٹی ڈیلرز کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ سمجھدار بھی ہیں کہ آج پاکستان پاپٹی ڈیلرز کون ہے یہ پاکستان ہے ٹھیکے داروں کا یہ پاکستان ہے شریفوں کا اور زرداریوں کا یا آپ کا اور میرا پاکستان نہیں ہے ان کے باپ کا ملک ہے اور یہ وراست کے اندر لائے تھے اور جو مرضی کر رہی ہیں ملک کے ساتھ نہ عمران خان پوچھنے والا ہے نہ رانا و زیار پوچھنے والا ہے نہ 22 کرون عوام پاکستان کی جو ہے وہ پوچھنے والے ہیں ان کی اوقات نہیں ہیں نہ میری اوقات ہیں جناب اس سب کی اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ پنجاب تک ریسائی مانگی جا رہی ہے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں ٹکرا بھی رہے ہیں اب چیٹ جیسے تو پاکستان عمرتہ بندیال ساتھ کی ایک اہم ترین ملاقات ہوتی ہے دو اہم ترین شخصیات کے ساتھ وہ شخصیات ہیں اعتداد احسن اور رتیب خوصہ اعتداد احسن نے پوجی عدالتوں کے خلاف پٹیشن دائر کی ہے اور ان کے وکیل ہیں رتیب خوصہ صاحب اور پھر یہ ملاقات بھی بہت امپورٹنڈ ہے اور اس ملاقات کے فوری بعد انزداد دہشتگردی کی عدالت نے عمران خان کے نقابل زمان بورانچوین گرفتاری جاری کر دی اور اگر آپ دوسرا دیکھیں کوئٹا پلین یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 26 اون کو عبدالرزاق شر ان کے قتل مقدمے کے اندر کوئٹا طلب کر لیا ہے اور اب بھی عمران خان صاحب کو ہر صورت گرفتار کیا جائے گا اور اس مقدمے کے وکیل ہیں لتیب خوصہ صاحب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا منصوبہ ہر صورت تیار کر لیا گیا ہے کیونکہ جو ملٹری عدالتوں ماکیس تھا وہ جناب پھوست ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اب آخری پلین ہے کہ عمران خان کو کوئٹا جیل میں ڈال دیا جائے وہاں پر بھٹو موڈل یا ان کو قتل کر دیا جائے یا پھر لمبے عرصے کے لیے جیل کے اندر ڈالا جائے یہ پلین جو ہے اس کے اوپر کام تیری سے شروع ہو چکا ہے اور اب یہ کام جو ہے وہ رکنے والا نہیں ہے اور عمران خان کو کچلنے کا جو فیز ہے وہ تیری سے شروع ہو چکا ہے اب عمران خان صاحب نے بھی سرپرائزز تیار کر لی ہیں جی اچکو کے سامنے دھرنے کا اعلان یہ جناب معاملہ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ تو سمجھ رہی ہے اور سمجھ رہی تھی کہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے اس کو توڑ دیا گیا ہے عوام کے اندر خوف ہے نہ قیدت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے نہ عوام بھی باہر نہیں نکلے گی اب ہم عمران خان کے گرفتار کریں گے تو عمران خان کے لئے قوم دینے کے لئے عمران خان صاحب کو ہم ماریں گے جو مرضی کریں قوم جو ہے وہ سہمی ہوئی ہے قوم دری ہوئی ہے اب یہ ایسا نہیں ہے عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا سرپرائز دیا ہے لطیف خوصہ صاحب نے بھی بکلا تحریک جو ہے انہوں نے کہا کے سروں شور سے چلے گی اور پھر جناب کل جو ہے یعنی کہ جو گزرا ہوا کل ہے اس میں ایک کنوننشن ہوتی ہے کنوننشن جس کو کہا جاتا ہے جس میں سپریم کورٹ کی بار کانسل اسلامباد بار کانسل اور لاہور آئی کورٹ کی بار کانسل جو انہوں نے شرکت کی اور بکلا نے اپنی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے اب اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا کہ بکلا تحریک شروع کی جائے گی اور بکلا کہاں پر تحریک چلائے جائے گی وہ سب کچھات کے سامنے ہیں کیونکہ نون لیگ نے ہاتھ کھڑے کر لی ہیں سیاستبان جو ہیں وہ گند لینے کے اتیار نہیں ہے اور اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اٹس مین کی اسٹیبلشمنٹ نے گرفتار کروایا ہے اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے ہے جنرل آسی ملیر کورٹ کمانڈر کانفرنس فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ بھی آت کے سامنے ہے تو عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا ایک ہی طاقت ہے جو کر سکتی ہے وہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو دھرناک اس کے خلاف دیا جائے گا یہ سب کچھ آت کے سامنے ہے تو عمران خان صاحب کو یہ بہت بڑا سپرائز جس نے طاقتوروں کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور طاقتوروں کو چھکے چھوڑے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کیوں ہیں وہ آئے روز نینے سپرائزن دیتے چلے جا رہے ہیں تو یہاں پر عمران خان صاحب کی ایک بہت بڑی کامیابی ان کو حاصل ہوئی ہے اور یہاں پر ایک نیا پلین طاقتوروں کو سوچنا پڑے گا کیونکہ عمران خان اکیلہ ہے بلکہ دوسری جانب ریاست پاکستان ریاستی مشینری پولٹیکل گینگ سر اسٹیبلشمنٹ طاقتور حلقی ایجنسی سارے کے سارے جو ہیں وہ جناب عمران خان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اب دوسری جانب جناب جو خبر ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جنرل آسی مریض صاحب نے وزرادم ہاؤس کا پنٹرول سنبھال لیا ہے اور یہ خصوصی سیل قائم اور مارشل اللہ کا اعلان انتخابات تو نہیں ہوں کیونکہ اگر آپ دیکھیں پنڈی کی جو طاقتور حلقی ان کے سپوک پرسنز ہوں ان کے جناب ماؤت تیس ہوں وہی یہ ببانگے دول باتیں کرتے ہو نظر آ رہے ہیں کہ جناب الیکشنز نہیں ہوں گے نون لیگ یہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشنز کی صورت نہیں کروائے جائیں گے اور موشی امرجنسی کی باتیں چل رہی ہیں کہ چھے مارکر الیکشنز ہوں گے اور پھر یہ بھی خبر سامنے آئے مارکیٹ میں کہ تین جو نگران وزرازم ہیں ان کا نام سامنے آئے جس میں گہور اجاز ہیں فواد حسن فواد ہیں اور پھر جناب ایک اور نام ہے جو کہ میرے نیم ویک صاحب جو ہیں وہ ان کا نام سامنے آیا اور ان کو بتایا گیا کہ جناب جو نگران حکومت ہے وہ ایک سے ڈیڑھ سال کے لیے پاکستان میں آئے گی اور آپ لمبے عرص کے لیے حکومت کریں گے یعنی کہ ڈیڑھ سال کے لیے موشی امرجنسی لگائی جا سکتی ہے اور یہ جناب میں آپ کو بتا دوں کہ آج میں نے آپ کو پھر پیشلی ویلوگ میں بتایا کہ آج ملٹری قیادت جو ہے وہ اچانک سے وزرازم ہاؤس پہنچتی ہے اور وفاقی حکومت نے پاکستان کی موشی بحالی کا متفقہ قومی پلین پیار کر لیا ہے وزرازم کی درست دارد اجلاس آرمی چیپ بدرہ آلہ گورنرز اور دیگر آلہ حکام کی شرکت اور سپیشل یادنے غور کرنا ہے کہ خصوصی سیل قائم کیا گیا سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل اور یہ تیار کی گئی ہے ان کا قیام لائے گیا ہے اور کانسل کا مقصد غیر ملکی سمایہ کاری کے لیے راہ ہمبار کرنا ہے موشی ترقیر خوشحالی عوان کا حق ہے اب جناب یہ چیزیں جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے علامیوں میں کہا گیا کہ موشی پلین کا مقصد قومی حکمت عملی اور بہرانوں سے نجات دلانا ہے اور کانسل کا مقصد جو ہیں وہ راستے میں حیل رکاوٹیں دور کرنی ہیں اور نئی سرمایہ کاری کے لیے راہ ہمبار کرنی ہیں نیوٹرل جو ہیں وہ کھل کر سیاست کر رہے ہیں پاکستان کا وزرازم پاکستان کا آرمی چیپ پاکستان کا چیپ دسیس پاکستان کا وزرازم پاکستان کا وزرازم دفاع ایک ہی شخص ہے وہ ہے پاکستان کا آرمی چیپ اور پاکستان کی سیویلینز بارہ دستی کے آج جو بات کرتے تھے وہ سارے کے سارے جناب ٹھوس ہو گئے ہیں اور آرمی چیپ صاحب نے جناب معاشی بحالی کے قومی پلین پر عمل درامت کے لیے بھرپور حمایت کا عزم کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج اس پلین کو سمارچی معاشی خوشحالی کی بناء سمجھتی ہے پاک فوج پلین کو قمام عالم میں اپنا جائز مقام واپس کرنے کی حاصل کرنے کی بنیاد ہے اور جناب یہ انہوں نے بڑا بازے کہہ دیا ہے کہ ہم جناب یہ خصوصی انویسکیشن سیل ہے اور اس کو دیکھیں گے پاکستان کی آلہ قیادت پاکستان کی فوج پاکستان کی استیبلش یہ جناب مارشاللہ بھی ہیں اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ معاشی پلین ہے اور امیجنسی لگے گی اور اس کا نیسیسی آف ڈاکٹرین جس کو کہا جاتا ہے نظریہ ضرور جس کو کہا جاتا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے انتخابات نہیں ہوں گے اور یہ اس کی پہلی سیڑھی ہے تو اس سے اندادہ ہوتا ہے کہ مارشاللہ یہ پاکستان میں غیر علانیہ مارشاللہ لگ چکا ہے الیکشن نہیں ہوں گے اور پھر اگر نگران حکومت لائی بھی جاتی ہے تو وہ ڈیڑھ دو سال کے لئے لائے جائے گی تو یہ آج بڑا بقائدہ طور پر اعلان ہو گیا ہے جنرل آسی مریض صاحب نے اس کو انڈورس بھی کرتی ہے تو یہ اب تک کی ڈیٹیلز ہیں جو منات کے ساتھ شیئر کی ہیں اب تک کلیتا ہے اپنا خیال لکھی آپ اس دن کا اپنا نازمی خیال لکھ رہے ہیں اللہ لگے بان پاکستان زندہ بات